محمد بن یحیٰ بن حبان نے عرش سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابزہ کی بیعوں سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ایک ابو زیناد نے عرش سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تو حفظ بن عاصم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3803 ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3804 عمر بن دینار نے عطا بن مینہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان یعنی عطا کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا دو قسم کی بیعوں یعنی ملامسہ اور منابضہ سے منع کیا گیا ہے ملامسہ یہ ہے کہ دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے ہر ایک بغیر سوچے اور غور کیے اپنے ساتھی کے کپڑے کو چھوئے اور منابضہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکے اور کسی نے بھی اپنے ساتھی کے کپڑے کو جس کے ساتھ اس کے کپڑے کا تبادلہ ہو رہا ہے نہ دیکھا ہو اور اسی سے بیع کی تکمیل ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پانٹ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے آمیر بن سعید بن ابی وقاس نے بتایا کہ حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو قسم کی بیعوں اور دو قسم کے پہناووں سے منع فرمایا بیع میں آپ نے ملامسہ اور منابسہ سے منع فرمایا ملامسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے کپڑے کو دن میں یا رات میں اپنے ہاتھ سے چھوئے اور اس کے علاوہ اسے اُلڑ کر بھی نہ دیکھے اور منابسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور دوسرا اس کی طرف اپنا کپڑا پھینکے اور بغیر دیکھ کے اور بغیر حقیقی رضا مندی کے یہی ان کی بیع ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھے صالح نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پھینکر بیع کرنے اور دھوکے والی بیعت سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو آٹھ لئیس نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حبہ للحبالہ کی بیعت سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نو عبیداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے خبر دی انہوں نے کہا اہل جاہلیت اون کے گوشت کی حبہ للحبالہ تک بیع کرتے تھے اور حبال الحبالہ یہ ہے کہ اونٹنی مادہ بچہ جنے پھر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے حاملہ ہو یعنی اس کی یا اس کے گوشت کی بیع تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دز امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو کیارہ عبیداللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بارہ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودے بازی نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیرہ احمد بن ابراہیم دورقی نے مجھے یہی حدیث بیان کی کہا مجھے عبد السمن نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے علا اور سحیل سے حدیث بیان کی ان دونوں نے اپنے والد یعنی عبد الرحمن بن یعقوب اور ابو صالح سیمان سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز ہمیں محمد بن مسننہ نے یہی حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد السمن نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز عبداللہ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عذی بن صاحبی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کیے گئے سودے پر سودا کرے اور دو رقی کی روایت میں سومی اخی کے بجائے سیمت اخی یعنی چھوٹے سے سودے کی الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3814 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیہ کے لیے قافلے کے ساتھ راستے میں جا کر ملاقات نہ کی جائے نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی بیہ پر بیہ کرے نہ خریدنے کی نیت کیے بغیر محض بھاؤ بڑھانے کے لیے قیمت لگاؤ نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیہ کرے اور نہ تم اونٹنی اور بکری کا دودھ روکو جس نے انہیں اس کے بعد خرید لیا تو ان کا دودھ دھونے کے بعد اسے دو باتوں کا اختیار ہے اگر وہ اسے پسند ہے تو اسے رکھ لے اور اگر اسے نہ پسند ہے تو ایک ساہ خجور کے ساتھ اسے واپس کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3815 معاذ انباری نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن صاحبی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کو آگے جا کر ان کے راستوں میں ملنے سے شہری کو کسی دیہاتی کے لیے بیع کرنے سے عورت کو اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرنے سے محض بھاؤ چڑھانے کے لیے قیمت لگانے سے جانور کے تھنوں میں دودھ روکنے سے اور اپنے بھائی کے کیے گئے سودے پر سودا کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3816 غندر، وحب بن چریر اور عبدالصمد بن عبدالوارس سب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ شعبہ سے روایت کرتا معاذ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی غندر اور وحب کی حدیث میں مجہول کے سیغے کے ساتھ ہے منع کیا گیا ہے اور عبدالصمد کی حدیث میں معروف کے سیغے کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3817 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کے ارادے کے بغیر بھاؤ چڑھانے کے لئے قیمت لگانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3818 ابن عبی زائدہ یحیٰ بن سعید اور عبداللہ بن نمیر ان سب نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بازار میں پہنچنے سے پہلے سامان حاصل کیا جائے یہ ابن نمیر کے الفاظ ہیں اور دوسرے دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارل لانے والوں کو راستے میں جا کر ملنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3819 امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ سے ابن نمیر کی روایت کردہ حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3820 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جا کر سامان تجارت لینے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3821 حشام نے ہمیں حشام سے خبر دی انہوں نے ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جا کر باہر سے لائے جانے والے سامان تجارت کو حاصل کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3822 مجھے حشام قردوسی نے ابن سیرین سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان تجارت کو راستے میں جا کر حاصل نہ کرو جس نے باہر مل کر ان سے سامان خرید لیا تو جب اس کا مالک بازار میں آئے گا تو اسے بے کو برقرار رکھنے یا فس کرنے کا اختیار ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3823 ابو بقر بن عبی شعیبہ عمر ناقت اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ اس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے زہیر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3824 تاؤس کے بیٹے نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ باہر نکل کر قافلے والوں سے ملا جائے اور اس سے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے تاؤس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے فرمان کوئی شہری دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے کا کیا مفہوم ہے انہوں نے جواب دیا وہ اس کا دلال نہ بنے صحیح مسلم حدیث نمبر 3825 یہیہ بن یہیہ تمیمی اور احمد بن یونس نے کہا ہمیں ابو خیسمہ زہر نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے لوگوں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دیتا ہے البتہ یہیہ کی روایت میں مجھول کے سیغے کے ساتھ ہے رزق دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3826 صفیان بن عیعینا نے ہمیں ابو زہر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3827 یونس نے ابن سیرین سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع کرے خواہ وہ اس کا بھائی ہو یا والد صحیح مسلم حدیث نمبر 3828 ابن عون نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کیلئے بیع کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3839 موسیٰ بن یسار نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی گئی بھیڑ یا بکری خرید لی تو وہ اسے لے کر گھر واپس آئے اور اس کا دودھ نکالے اگر وہ اس کے دودھ دینے سے راضی ہو تو اسے رکھ لے ورنہ خجور کے ایک ساح سمیت اسے واپس کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3839 سہل کے والد ابو سالے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بھیڑ یا بکری خرید لی جس کا دودھ روکا گیا ہے تو اسے تین دن تک اس کے بارے میں اختیار ہے اگر چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے اور اس کے ساتھ خجور کا ایک ساع بھی واپس کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3831 قرآن نے ہمیں محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی ہوئی بھیڑ یا بکری خرید لی تو اسے تین دن تک اختیار ہے اگر وہ اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ غلے کا ایک ساع بھی واپس کرے گنتم کا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3832 سفیان نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ روکی ہوئی بکری خرید لی اسے دو باتوں کا اختیار ہے اگر چاہے تو اسے رکھ لے اور اگر چاہے تو اسے واپس کر دے اور خجور کا ایک ساع بھی واپس کر دے گنتم کا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3833 عبدالوہب نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی لیکن انہوں نے کہا جس نے دودھ روکی ہوئی کوئی بھیڑ یا بکری خریدی اسے اختیار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3834 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی اس کے بعد انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دودھ روکی گئی اونٹنی یا بھیڑ یا بکری خرید لے تو اسے اس کا دودھ نکالنے کے بعد دو باتوں کا اختیار ہے یا تو وہ جانور لے لے ورنہ خجور کے ایک ساعہ سمیت اسے واپس کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3835 حمد نے ہمیں عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے پورا کر لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہر چیز کو اسی کے معنی خیال کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3836 صفیان بن اویینہ اور صفیان سوری نے عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3837 معمر نے ابن تاؤ سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا تو وہ اسے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہر چیز کو غلے کی طرح سمجھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3838 ابو بقر بن عبی شائبہ ابو قرائب اور اسحاق بن عبراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی اور دیگر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی وقعن سفیان سے انہوں نے ابن تاؤ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلہ خریدے تو اسے آگے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے ماب کر کب سے ملے لے تاؤس نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کیا تم دیکھتے نہیں یہ لوگ سونے کے عیوض غلہ خریدتے ہیں حالانکہ غلہ موخر ہوتا ہے ابو قرائب نے اپنی حدیث میں موخر ہوتا ہے نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 3849 عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں مالک نے حدیث سنائی اور یہیہ بن یہیہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی کہ نافع سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص غلہ خریدے تو پورا حاصل کرنے سے پہلے اسے فروخت نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3840 یہیہ بن یہیہ نے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم غلہ خریدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسے آدمی مقرر فرماتے جو ہمیں حکم دیتے کہ اسے فروخت کرنے سے پہلے اس جگہ سے جہاں ہم نے اسے خریدہ تھا کسی دوسری جگہ منتقل کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3841 عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو وہ اسے پورا کر لینے تک آگے فروخت نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3842 نیس انہوں یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اہل قافلہ سے بغیر معاق اور وزن کے غلہ خریدا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اسے اس کی جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے آگے فروخت کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3843 عمر بن محمد نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو اسے پورا کر لینے اور اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3844 عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو اسے قبضے میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3845 معمر نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ وزن اور ماب کے بغیر اندازے سے ٹھیر کی صورت میں غلہ خریدتے اور اس کو منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ فروخت کرتے تو اس پر ان کو مار پڑتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3846 یونس نے مجھے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ ناب طول کے بغیر اندازے سے غلہ خریدتے تو اس بات پر انہیں مار پڑی تھی کہ وہ اس کو گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ اسے پیچیں ابن شہاب نے کہا مجھے ابیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد اندازے سے غلہ خریدتے پھر اسے اپنے گھر اٹھا لاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3847 ابو بکر بن عبی شہیبہ ابن نمیر اور ابو قرائب نے کہا ہمیں زہید بن حباب نے زہاق بن عثمان سے حدیث بیان کی انہوں نے بکہر بن عبداللہ بن عشت سے انہوں نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشق غلہ خریدے تو اسے نام کر لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرے ابو بکر کی روایت میں منشترہ کے بجائے منتعہ کے الفاظ ہیں معنی ایک جیسے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3848 عبداللہ بن حارس مخزومی نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں زہاق بن عثمان نے بکہر بن عبداللہ بن عشت سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے مروان سے کہا تم نے سودی تجارت حلال کر دی ہے مروان نے جواب دیا میں نے ایسا کیا کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ادائیگی کی دستاویزات یعنی چیکوں کی بے حلال قرار دی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے کہا اس پر مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان چیکوں کی بے سے منع کر دیا سلیمان نے کہا میں نے محافظوں کو دیکھا وہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3849 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم غلہ خریدو تو اسے پوری طرح قبضے میں لینے سے پہلے نہ بیچو صحیح مسلم حدیث نمبر 3850 ابن وحب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے ابن جرائج نے حدیث بیان کی کہ ابو زبیر نے انہیں خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی اس ڈھیری کو جس کا ماپ معلوم نہیں خجوروں کے معین ماپ کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3851 روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جرائج نے ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی مذکورہ بالا روایت کے معنی لیکن انہوں نے حدیث کے آخر میں منت تمر کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3852 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے خلاف بیع فس کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو اللہ یہ کہ اختیار والی بیع ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3853 عبیداللہ عیوب یحیٰ بن سعید اور زحاق نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نافے سے امام مالک کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3854 لئیس نے ہمیں نافے سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب دو آدمی باہم بیع کریں تو دونوں میں سے ہر ایک کو سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جتا نہ ہو جائیں اور اکٹھے ہوں یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے اور اسی پر دونوں بیع کر لیں تو بیع لازم ہو گئی اور اگر باہم بیع کرنے کے بعد دونوں جدہ ہوئے اور ان میں سے کسی نے بیع کو ترک نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3855 زہر بن حرب اور ابن عبی عمر دونوں نے صفیان سے روایت کی زہر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعنہ نے ابن جورائی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافع نے حدیث املا کرائی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بیع کرنے والے باہم خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی بیع ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ باہم جتا نہ ہو یا ان کی بیع اختیار سے ہوئی ہو یعنی انہوں نے اختیار استعمال کر لیا ہو اگر ان کی بیع اختیار سے ہوئی ہے تو لازم ہو گئی ہے ابن عبی عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ نافع نے کہا جب وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی آدمی سے بیع کرتے اور چاہتے کہ وہ آدمی ان سے بیع کی واپسی کا مطالبہ اقالہ نہ کرے تو وہ خیار مجلس ختم کرنے کے لئے اڑتے تھوڑا سا چلتے پھر اس کے پاس واپس آ جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3856 عبداللہ بن تینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والوں کے درمیان اس وقت تک بیع لازم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں الا یہ کہ خیار یعنی اختیار والی بیع ہو جس میں خیار کی مدد تیہ کر لی جائے یا اختیار استعمال کر کے بیع کو پکا کر لیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3857 ابو خلیل نے عبداللہ بن حارث سے انہوں نے حضرت حاکیم بن حیزام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا بیع کرنے والے دونوں فریقوں کو اختیار ہے جب تک جدہ نہ ہوں اگر وہ دونوں سچ بولیں اور حقیقت کو واضح کریں تو ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو ان کی بیع سے برکت مٹا دی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3858 آپ چھپہAU دети آپ اینinga آپ اینجوا چاہتے کی آپ جاتی ہے بن سمد کی جلس سمد کسی بیعی بیعی سمدی جیل آپ بلے ابو تییح سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن حارس سے سنا وہ حکیم بن حجزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت حکیم بن حجزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایک سو بیس سال زندگی پائی اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اسے بیع میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے بھی بیع کرو تو کہہ دیا کرو دھوکہ نہیں ہوگا پادزی وہ جب بھی بیع کرتا تو کہتا دھوکہ نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3860 سفیان اور شعبہ دونوں نے عبداللہ بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی لیکن ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے وہ جب سودا کرتا تو کہتا تھا دھوکہ نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3861 امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کی پکنے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے آپ نے بیجنے والے اور خریدنے والے دونوں کو ایسی بیع سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3862 عبداللہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائے اور کھیل سٹا کی بیع سے حتیٰ کہ وہ دانے بھر کر سفید اور آفاز سے محفوظ ہو جائے آپ نے بیجنے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3864 جریر نے ہمیں یہیہ بن سائی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھل مت خریدو حتیٰ کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اسے آفت کا امکان ختم ہو جائے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے اس کی سرخی اور زردی مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3865 عبدالوہاب نے یہیہ سے اسی سنت کے ساتھ حتیٰ کہ اس کی صلاحیت واضح ہو جائے تک حدیث بیان کی اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3866 ابن عبی فودائق نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں زحاق نے نافے سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبدالوہاب کے حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3866 موسیٰ بن عقبہ نے مجھے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک اور عبید اللہ کے حدیث کے معنی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3868 اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھل نہ بیچو یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3879 سفیان اور شعبہ دونوں نے عبداللہ بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی شعبہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اس کی صلاحیت سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اس سے آفت یعنی بور گر جانے اور بیمارے لگ جانے کا وقت ہتم ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3870 ابو زبیر نے ہمیں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درخت پر لگے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا یا کہا ہمیں منع فرمایا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3871 عمر بن دینار نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک درخت پر لگے پھل کو بیجنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3872 ابو بختری سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خجور کی بیے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی بیے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ اس سے خود کھا سکے یا وہ کھائے جانے کے قابل ہو جائے اور یہاں تک کہ اس کا وزن کیا جا سکے میں نے کہا اس کا وزن کیے جانے سے کیا مراد ہے ان کے پاس موجود ایک شخص نے کہا اس کے وزن کا اندازہ لگائے جا سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 3873 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں پر لگا ہوا پھل نہ خریدو یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3874 ہمیں یہیہ بن یہیہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے زہری سے خبر دی نیز ہمیں ابن نمیر اور جہیر بن حرب نے حدیث بیان کی الفاظ انہی دونوں کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں صفیان نے حدیث بیان کی کہ ہمیں زہری نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل کی بیر سے اور پھل کو خوشک خجور کے عوض بیجنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3875 ابن عمر رضی اللہ عنہم نے کہا ہمیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہم نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آرائیہ کی اجازت دی ابن نویر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا یعنی اجازت دی کہ اس سے بیچا یا خرید جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3876 ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے مت خریدو اور نہ خوش کھجور کے عفت درخت پر لگا پھل خریدو ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والے سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی بلکل اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 3877 ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ کی بیسیں منع فرمایا مزابنہ یہ ہے کہ خجور پر لگے پھل کو خوش خجور کے عوض فروخت کیا جائے اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کو کٹنے سے پہلے گندم کے بدلے فروخت کیا جائے اور زمین کو گندم کے بدلے قرائے پر دیا جائے ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھل نہ خریدو اور نہ درخت پر لگے پھل کو خوش خجور کے عوض خریدو سالم نے کہا مجھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس ممانعت کے عام حکم کے بعد عریعہ کی بے میں ترو تازہ یا خوش خجور کے عوض بے کی رخصت دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس ممانعت کے عام حکم کے بعد عریعہ کی بے میں ترو تازہ یا خوش خجور کے عوض بے کی رخصت دی اور اس کے سوا کسی بے میں رخصت نہیں تھی حدیث نمبر 3878 امام مالک نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریعہ والے کو اجازت دی کہ وہ اسے یعنی اس پر موجود پھل کو مقدار کا اندازہ کرتے ہوئے خوش خجور کے بدلے بیچ لے سلیمان بن بلال نے ہمیں یحیٰ بن سعیر سے خبر دی کہا مجھے نافے نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریعہ کے بارے میں رخصت دی عریعہ یہ ہے کہ گھر والے اپنی طرف سے دیئے گئے درخ کے پھل کا خوش خجور کے حوالے سے اندازہ لگا کر اسے لے لیں تاکہ وہ تازہ خجور کھا سکیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3880 عبدالوہاب نے ہمیں کہا کہ میں نے یحیٰ بن سعیر سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے نافے نے اسی سنت سے اسی کے ماند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3881 خوش ایم نے ہمیں یحیٰ بن سعیر سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی البتہ انہوں نے کہا عریعہ سے وہ خجور کا درخت مراد ہے جو لوگوں کو بطوریاتیہ دیا جاتا ہے وہ درخت پر لگے پھل کو اندازے کے بقدر خوش خجوروں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3882 لئیس نے ہمیں یحیٰ بن سعیر سے خبر دی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریعہ کو اس سے حاصل ہونے والے خوش خجور کی مقدار کے اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی یحیٰ نے کہا عریعہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے خوراک کے لیے خجور کا تازہ پھل یعنی اس سے حاصل ہونے والے خوش خجور کے اندازے کے عوض خرید لے یہ تعریف تازہ پھل لینے والے کے نقطہ نظر سے ہے مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3883 عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائعہ میں رخصت دی کہ اس کے پھل کا اندازہ کرتے ہوئے اسے خجور کی مابی ہوئی مقدار کے بدلے فروخت کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3884 یہیہ بن سعید نے عبداللہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث روایت کی اور فروخت کر دیا جائے کے بجائے حاصل کر لیا جائے کے الفاظ بیان کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3885 ایوب نے نافذ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائعہ کی بیع میں اس کے اندازہ کی مقدار کے حساب سے لیندین کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3886 سلیمان بن بلال نے ہم یحیہ بن سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے بوشیر بن یسار سے انہوں نے اپنے گھرانے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے جن میں سحل بن عبی حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے پھل کو خوش کھجور کے عوض فروخت کرنے سے بنا فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ سود ہے یہی بیع مزابنہ یعنی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کو خوش کھجور کے عوض فروخت کرنا ہے ہاں البتہ آپ نے عریہ کو بیجنے یا خریدنے کی اجازت دی عریہ یہ ہے کہ کوئی خاندان ایک دو کھجور کے درخت جو بطور آتیا دیئے گئے ان سے حاصل ہونے والے خوش کھجور کے اندازے کے مطابق لے لیں تاکہ وہ اس کا تازہ پھل کھائیں اور جنہیں درخت دیئے گئے ہیں انہیں خوش کھجور دے دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3887 لئیس نے ہم یحیٰ بن سائی سے خبر دی انہوں نے بوشیر بن یسار سے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کو اس سے حاصل ہونے والے خوش کھجور کی مقدار کے اندازے سے فروخت کرنے کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3888 محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن حبی عمر سب نے عبدالوہب ثقافی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے یحیٰ بن سائی سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے بوشیر بن یسار نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آگے یحیٰ سے سلیمان بن بلال کے حدیث نمبر 3887 کے معنی حدیث ذکر کی لیکن اسحاق اور ابن مسنہ نے لفظ ربا کے بڑھائے لفظ زبن یعنی مضابنہ استعمال کیا ہے تاہم ابن ابی عمر نے ربا ہی کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3889 سفیان بن عیعیرہ نے ہم یحیٰ بن سائی سے حدیث بیان کی انہوں نے بوشیر بن یسار سے انہوں نے سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہیں یعنی سلیمان لعیز اور سقفی کی حدیث کے ہم مانا صحیح مسلم حدیث نمبر 3890 ولید بن قصیر نے کہا مجھے بنو حارسہ کے مولا بشیر بن یسار نے حدیث بیان کی کہ رافع بن خدیج اور سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ یعنی تازہ خجور کی خوش خجور کے ایول بیعت سے منع فرمایا سوائے آرائیہ والوں کے کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3891 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک سے پوچھا کیا آپ کو دعوت بن حسین نے ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام ابو صفیان وحب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرائیہ کو پانچ وسق سے کم یا پانچ وسق تک اندازے سے بیچنے کی رخصت دی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا شک دعوت کہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا شک دعوت کو ہے کہ انہوں یعنی ابو صفیان نے پانچ وسق کہا یا پانچ وسق سے کم کہا تو انہوں یعنی امام مالک نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3892 امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا اور مضابنہ سے مراد خجور کے تازہ پھل کو خوش خجور کی ماپی یا تولی ہوئی مقدار کے عوض اور انگور کو منقع کی ماپی یا تولی ہوئی مقدار کے عوض فروخت کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3893 محمد بن بشر نے کہا ہمیں عبیداللہ نے نافے سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا اور مضابنہ یہ ہے کہ خجور کے تازہ پھل کو خوش خجور کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے اور انگور کو منقے کی ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے اور خوشوں میں گندم کی کھیتی کو ماپی ہوئی مقدار کے بدلے بیچا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3894 ابن ابی زائدہ نے عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3895 ابو عسامہ نے ہم سے بیان کیا کہا ہمیں عبیداللہ نے نافذ حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے رفایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے تازہ پھل کو خوش کھجور کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض اور انگور کو منع کے ماپ کی مقررہ مقدار کے عوض فرخت کیا جائے اور کسی بھی بھل کو اندازے کی بنیاد کر اسی طرح فرخت کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3896 اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں آیوب سے حدیث بیان کی انہوں نے نافذ سے منع فرمایا اور مضابنہ یہ ہے کہ خجور پر جو پھل لگا ہوا ہے اسے ماپ کی مقررہ مقدار کے ساتھ خوش خجور کے عوض بیچا جائے اور اگر بڑھ گیا تو میرا اور اگر کم ہو گیا تو اس کے ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3897 حمات نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3898 قطعبہ بن سعید اور محمد بن رومح نے لائیز سے حدیث بیان کی انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باگ کا پھل اگر خجور ہو تو خوش خجور کے مقررہ ماب کے بدلے فروخت کرے اور اگر انگور ہو تو منقع کے مقررہ ماب کے عوض فروخت کرے اور اگر کھیتی ہو تو غلے کے مقررہ ماب کے عوض سے فروخت کرے آپ صلی اللہ اللہ نے ان سب سودوں سے منع فرما عدیبہ کی روایت میں وَإِن كَانَ زَرْعَن اور اگر کھیتی ہو کے بجائے یا کھیتی ہو کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3899 یونس زحاق اور موسیٰ بن اقبا سب نے نافذ سے اسی سنت کے ساتھ ان یعنی عبید اللہ ایوب نمبر 3900